اسلام علیکم میرے نام ہے ساسر و خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساسر و خان یوٹیوب چینل تو بھائی لگو آج کیسی ویڈیو میں آپ کو بیٹکوین کرپٹو کرنسی کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں انٹرنیٹ کی دنیا میں ٹاپ سرچ میں رہنے والا وائلڈ بیٹکوین کرپٹو کرنسی اصل میں یہ ہے کیا چیز اور آپ کے معنی میں بھی کبھی کوسٹن بیدہ ہوگا کہ یہ بیٹکوین کرپٹو کرنسی یہ کیا چیز ہے تو بغیر کسی کمپلیکیٹڈ والڈ کے یوز کی ہوگئے میں آپ کو سمپل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد راتی رات کروڑ پتی بن جائیں گے ایلون مسک بن جائیں گے پہلے آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اب آپ نے بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے نانٹی کے دہائی کے اندر ہمارے جو ایکسپرڈز دیں ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ جب ایک ملک دوسرے ملک میں امپورٹ کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ پیسے دیتے بھی ہیں اور لیتے ہیں اگر ہمارے ملک سے کوئی سمان جا رہا ہے دوسرے ملک میں تو وہ دوسرا ملک ہمیں پیسے دیتے ہیں یا دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں کوئی سمان آ رہا ہے تو ہم اسے پیسے دیتے ہیں تو کون سے ایسا کام کیا جائے جس سے یہ جو پیسوں کی ٹرانزیشن ہے یہ تیز سے تیز ہو اور اس میں جو فیس ہے وہ بھی کم سے کم لگے تو بات سٹارٹ ہوتی ہے 31 اکٹوبر 2008 کو ستوشی ناکا موتو کے نیم سے ناملوم شخص جس نے انٹرنیٹ پر ایک پیپر پبلیش کیا جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کو ٹرانزیشن کرنے کے لیے کسی بھی سنٹرل بارڈی یا بینک کی ضرورت نہیں ہے جب مجھے آپ کو پیسے سینڈ کرنے ہوں گے تو میں ڈریکٹ لی آپ کو سینڈ کروں گا یا آپ کو مجھے سینڈ کرنے ہیں تو آپ ڈریکٹ مجھے سینڈ کریں گے اس میں کسی بھی بینک یا تھرڈ پارٹی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو پہلے اس طرح سے تھا اگر مجھے آپ کو پیسے سینڈ کرنے ہیں تو پہلے میں بینک میں سینڈ کروں گا تو دن آپ بینک محسوس پیسے کو ریسیب کر پائیں گے تو آپ کے درمیان اور میرے درمیان ایک بینک آ گیا اب یہ بینک ہم سے فیس بھی لیتا ہے اور ہمارے جو ٹرانزیشن ہے وہ بھی سلو ہوتی ہے تو اس ٹرانزیشن کو فاسٹ کرنے کے لیے اور فیس کو کم کرنے کے لیے ساتوشی ناکا موتو نے انٹرنیٹ پر ایک مقالہ پیش کیا جس میں اس نے صاف لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اب ایک دوسرے کو ٹرانزیشن کرنے کے لیے کسی بھی تھارڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابتدا میں جب اس نے یہ ایڈیا پیش کیا تو تنقید یہ پیدا ہوئی کہ جب کرنسی کی سینٹرل بارڈی نہیں ہوگی تو اس کی اصلی اور نکلی کی ہم کیسے پیچان کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرپٹو کرنسی اصل میں ہے کیا چیز پر کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا اور اس کی فیزیکلی کوئی بھی وجود نہیں ہے کیمپوٹر میں ایک سوٹ ویر ہے جس کے ذریعے اس کی ٹرانزیشن کی جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر ابھی آپ کی جب میں دس روپے موجود ہیں اور یہ دس روپے فیزیکلی ان کا ایک وجود ہے اور اس پر سینٹرل بینک کی طرح سے ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کی ایک زمانت ہے کہ یہ دس روپے ہیں اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کاغت کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس پر ہم دس روپے لکھتے ہیں اور بابا جی کی پچر ایڈ کر دیتے ہیں اس کا نمبر ایڈ کر دیتے ہیں سب کچھ ہم ویسے کے ویسے کر دیتے ہیں اور ہم ایک دکاندار وال کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دس روپے کے ٹافیاں دے دو تو کیا وہ آپ کو دے گا نہیں اگر دوسری سائیڈ سے ہم یہی دس روپے جس پر سٹیٹ پینک کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے دکاندار کے پاس جاتے ہیں جو نوٹ ہم پہلے دکاندار وال کے پاس گئے خود بنا کر گئے نوٹ اس پر کسی قسم کی کوئی بھی سٹیٹ بینک کی سٹیمپ نہیں ہے اور جو ہم دوسرا نوٹ لے کر گئے اس پر سٹیٹ بینک کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کی زمانت ہے اب اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اسلی نوٹ کونس ہے اور نقلی نوٹ کونس ہے اب چونکہ کرپٹو کرنسی کو کوئی سنٹرل بارڈی نہیں ہے تو اب آپ کے معنی میں یہ کوئیسٹن بیدا ہو رہا گا کیا اسے چھاپتا ہوں کون اسے کون پرنٹ کرتے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو دس روپے کی مثال دی ہے یا تو سٹیٹ بینک اسے پرنٹ کرتے ہیں اسے چھاپتے ہیں تو اس کرپٹو کرنسی کو کون پرنٹ کرتے ہیں کون اسے چھاپتے ہیں کرپٹو کرنسی کو پرنٹ ہمارے مائنر کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ماندھو لو مجھے آپ کو سو روپے سینڈ کرنے ہیں یا میں نے آپ کے دینے سے تو میں نے آپ کے اکونٹ میں سینڈ کر دیئے اب میرے اکاؤنٹ سے نکل کر جو آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں وہ ایک سوٹ ویئر کے ذریعے جا رہے ہیں کمپوٹر میں ایک بی ٹی سی کا یا کرپٹو کا ایک سوٹ ویئر انسٹال ہوگا جو ہماری ہیلپ کرے گا آپ کی اور میری میں نے جو آپ کو پیسے سینڈ کرنے تو وہ میری مدد کرے گا ہیلپ کرے گا آپ کو پیسے سینڈ کرنے میں یا آپ مجھے سینڈ کرے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا تو اس دوران جو بیچ میں جو پراسیس ہوتا ہے جو ٹرانزیشن ہوتی ہے جو سوٹ بر ہماری ہیلپ کرتے تو اس دوران ایک نیو کرپٹو کی بیٹی سی کی ایک پیدیش ہوتی ہے اس طرح سے بغیر کسی سنٹرل بارڈی کے کرپٹو کرنسی مائننگ کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے اگر ہم فیلال کی بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں کرپٹو کرنسی پائی جاتی ہیں بلکہ اسے بھی زیادہ جیسے کہ بیٹکوین ہو گیا لائٹکوین ایتھیریم ٹرون تھیٹر بیٹکوین کیش ڈوڈکوین ایٹی سی بہت زیادہ ہیں اور لاسٹ میں آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں جب بیٹکوین دو ہزار ناؤ میں انٹرڈوس کرائے گیا تھا تو اس کے بعد اس کی جو پرائس تھی وہ زیرو ڈالر کے برابر تھی لیکن ایسا ایسا جب لوگوں نے اسے بائی کیا اس میں ٹریڈ کیا تو دو ہزار گیارہ میں کرپٹو کرنسی کی جو پرائس تھی وہ ایک ڈالر تک پہنچی تھی لیکن ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بیٹکوین کی پرائس آلماسٹ 50 کے ڈالر تک پہنچ چکی ہے بلکہ آنے والے وقت میں اس کی پرائس اسمانوں کو چونے والی ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کرپٹو کرنسیز آپ گوگل میں جا کر ساتھ کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے اگر ان کی آپ فرسٹ میں پرائس دیکھیں اور ابھی دونوں میں کمپیر کریں تو اس میں کافی ڈیفرنس آ چکا ہے اب ان کرپٹو کرنسی کی جو پرائس ہے وہ اہستہ اہستہ انکریز ہوتی جا رہی ہے ابھی تو میں نے آپ کو جسٹ ایک بیٹکوین کے بارے میں بتایا کہ شروعات میں اس کی پرائس کتنی تھی اور اب اس کی پرائس کتنی جا چکی ہے چونکہ کرپٹو کرنسی ڈیٹیل کرنسی اس کی پرائس زیادہ بھی ہوتی رہتی اور کم بھی ہوتی رہتی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کوئن کو بائے کر کے رکھ لیتے ہیں اور جب اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ اگر اس نے سو رپے میں بائے کی ہے اور سو سے جب تین سو چار سو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے تو انہیں پھر ویڈرہ لے کر جو پیسے ہوتی ہیں انہیں کنزیوم کرتے ہیں اور باقی ہماری یہ جو کرنسی ہے پاکستانی انڈین یہ تو روپیز میں ہے نا اس کی پرائس فکس ہوتی ہے کیونکہ یہ پیپر کرنسی ہے اس کی پرائس نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ہوتی ہے ناکس میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لگا جس میں آپ فری میں کرپٹو کرنسی کو ارنے کر سکتے ہیں یا آپ مائن کر سکتے ہیں تو آپ اس کرپٹو کرنسی سے بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں تو اپنے چینل کے ساتھ جوڑے رہنا ہے اگر اپنے چینل کو سبکرائب نہیں ہی تو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک نہیں ہی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں سبکرائب کرنے سے یہ ہوگا اور بیل ایکن پر بھی کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو اپنے انیبل کر دیں تاکہ آپ تک نیکس ویڈیو کی جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اچھا بھائی لوگو یہ میری ویڈیو کرپٹو اور بیٹی سی کے متعلق تھی جس میں میں نے آپ کو آئی ہوپ کافی طرح گائیڈ کر دی ہے اگر آپ کا اس کے علاوہ بیٹی سی اور کرپٹو کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا تو انسٹاگرام میں آ سکتے ہیں لنک اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں دیا گیا ہے اگر کوئی زیادہ لوگوں کے ایک کمپلیکیشن ہوگی تو میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر جس میں میں آپ سب کے کوئیسٹن کی انسر دوں گا تو بس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال کریں ہمیں بھی دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ گوڈ بائی